بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اگرامی میں سوشل میڈیا پر پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا دفاع ملکی سالمیت و بقا کو یقینی بنانے دشمن کے پھیلائے ہوئے جھوٹے پروپاگنڈوں سنسنی خیز خبروں افرہ تفریح و انتشار کے خلاف انفارمیشن جنگ لڑنے والا ایک گمنام سپاہی آپ سے مخاطب ہوں ناظرین اگرامی آج ہم آپ سے دنیا کی سب سے مایناز ایجنسی آئی ایس آئی کے گمنام سپاہیوں کا ایک حیرت انگیز کارنامہ شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ واقعہ ہماری ایجنسی کی پروفائلز آف انٹیلیجنس میں درج ہے اس مختصر اور دلچسپ واقعے سے آپ کو ہماری مایناز خفیہ ایجنسی کی امدہ پلاننگ اور محصر حکمت عملی کی ایک جھلک پتا چلے گی اور ساتھ ہی اس بات کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ خود کو سپر پاور کہلانے والا امریکہ اور اس کی خفیہ ایجنسیاں کس طرح دوسرے ممالک کی اندرونی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں اور انہیں کمزور کرنے کے لیے دوستی کی آر میں کس قدر خطرناک اور مضموم کاروائیاں سر انجام دیتے ہیں ناظرین اگرامی یہ واقعہ سی کی دہائی کا ہے جب ہماری خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی امریکہ کی سی آئی اے کے ساتھ مل کر افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف مجاہدین کی مدد کر رہی تھی اور اپنی مغربی سرحد کا دفاع دنیا کی دوسری بڑی سپر پاور کے خلاف خاموشی اور بہترین حکمت عملی سے سر انجام دے رہی تھی امریکی سفارت خانے کے ایک سیکنڈ سیکٹری جس کا نام باب تھا اسلام آباد کے سیون بائی فور سیکٹر میں رہائش وزیر تھا ہماری معمول کی نگران ٹیم نے کئی بار ہمیں ریپورٹ کیا کہ اکثر رات کے اندھیروں میں بہت سے خان اور ملک صاحبان پیجاروں اور دیگر بڑی بڑی گاڑیوں میں باب کے گھر آتے جاتے ہیں یہ اطلاع ہمارے لیے اس لیے اہم تھی کہ مسٹر باب کا نام نہ تو آئی ایس آئی کے ساتھ افغانستان کے حوالے سے رابطہ افسران کی فہرست میں شامل تھا اور نہ ہی اس کا تعلق انصداد منشیات کے سکارڈ سے تھا اس لیے باب ہمارے لیے ایک پوری سرار شخصیت بن گیا باب کی بیوی تھی نہ بچے اور وہ گھر میں اکیلہ رہتا تھا اور مزید یہ بھی مشاہدے میں آیا کہ وہ اکثر پاکستان سے باہر بھی جایا کرتا تھا اس کیس میں دو اناصر خاصے اہم تھے ایک افغانستان کی جنگ جب سے روسی فوجوں کے خلاف افغانستان میں مضاحمت کی جنگ شروع ہی تھی امریکہ کی شدید خواہش تھی کہ وہ خود اس جنگ کا کنٹرول حاصل کر لے امریکی سفارتکار ہمیشہ افغان رہنماؤں سے براہراست ملاقات کی کوشش کرتے یا آئی ایسائی سے کہتے کہ ان رہنماؤں کے ساتھ ہماری ملاقات کے احتمام کیا جائے اور ہم ان لوگوں کو اندادی رکوم اور دیگر سامان خود اپنے ہاتھوں سے دیں تاکہ افغان رہنماؤں امریکہ کے مرہونے منت رہیں امریکہ کی اس خواہش کی تکمیل سے باعث باز رکھنے کے لیے آئی ایسائی کو خفیہ منصوبہ بندی کرنا پڑی کیونکہ ان کی اس خواہش کی تکمیل کا مطلب یہ تھا کہ امریکہ افغان جد و جہود کو ہائی جیک کر لے دراصل امریکہ براہراست اس جد و جہود کو کنٹرول کر کے افغانستان میں امریکہ کی ہمی ایک ایسی حکومت کے قیام کا خواہ تھا جو کلیتاً سیکولر ہو جب روسی افواج افغانستان میں داخل ہوئیں تو ہم نے فوری طور پر اس کی اطلاع صدر پاکستان کو دی انہوں نے جب اس معاملے پر امریکیوں سے بات کی تو وہ اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے ان کے نزدیک یہ نممکن تھا مگر جب تیسرے ہی دن افغان مہاجرین اسلام آباد میں آنا شروع ہو گئے تو امریکیوں کو علم ہوا کہ افغانستان پر روسی قبضہ ہو چکا ہے ہمیں یقین تھا کہ انہیں روسی حملے کا بہت پہلے سے علم تھا مگر امریکی ہمیں یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ یہ حملہ ان کے لیے بھی غیر متوقع تھا روسی فوجوں کی افغانستان میں آمد یقینی طور پر امریکیوں کے ایک بڑے منصوبے کا حصہ تھی اس جنگ میں امریکہ کے منفی کردار کا تفصیلی تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس نے پوری افغان جد و جہد کا چہرہ مس کر کے رکھ دیا اور آئی ایس آئی کے کردار کو بھی سبوتاج کرنے کی کوشش کی دوسرا انصر منشیات کا تھا یہ بات اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ منشیات نے امریکہ کی خارجہ پالیسی میں بڑا اہم رول ادا کیا ہے پاکستان میں بھی انہوں نے ہماری قدروں اور اخلاقیات کی تباہی کے لیے منشیات کی اتھیار کو کامیابی سے استعمال کیا ہمارے پاس یہ اطلاعات بھی موجود تھی کہ امریکہ کینیڈا اور دیگر مغربی موالک کے سفارت خانوں سے منسلک ڈرگ لیجون افیسرز نے بیجائے خود اپنی حکومتیں قائم کا رکھی تھی اور وہ ہمارے دفتر خارجہ کی اجازت کے بغیر پاکستان کے ہر حصے میں گھومتے تھے اور جاسوسوں کا ایک جال بچھا رکھا تھا جو ان کے لیے وہ معلومات بھی کٹھی کرتے تھے جن کا انصداد منشیات سے کوئی تعلق نہیں انہوں نے اپنے مضموع مقاصد کے حصول کے لیے بلیک میلنگ سے لے کر بھاری رشوتیں دینے تک کا سلسلہ جاری رکھا سرگریمیوں میں مصروف رہے بہرحال باب کے بارے میں ان اطلاعات کے بعد ہم نے اسے مستقل نگرانی میں لے لیا مگر ہمارے کارکن ساتھی ان کے گھر آنے جانے والی گاڑیوں کی نمبر پلیٹوں اور باب کی عمد و رفت کے علاوہ اور کوئی مفید معلومات حاصل نہ کر سکے ہم نے بالاخر یہ فیصلہ کیا کہ باب کے گھر میں جاسوسی کرنے والے خفیہ حالات نصب کر دیے جائیں تاکہ مہمانوں کے ساتھ اس کی گفتگو سنی جا سکے یہ فیصلہ بڑا نازک تھا مگر اس بات کی پرواح کیے بغیر کہ اس کے نتائج ہمیں کسی مصیبت میں بھی گرفتار کروا سکتے تھے ہم یہ رسک لینے کے لیے تیار ہو گئے چنانچہ ایک دن جب باب دفتر میں تھا ہمارا ایک آدمی نہایت ہوشیاری سے اس کے گھر میں داخل ہو گیا وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ باب کے بیٹ روم اور سائیڈ روم کی علماریوں میں انتہائی قیمتی اور جدید ترین رائفلیں پسٹول بندکیں اور کیمرے بڑی تعداد میں موجود تھے ایک باتھروم میں چالو حالت میں ایک وائرلس سیٹ بھی تھا اسے باب کے تقیئے کے نیچے سے اس کا بٹوہ بھی ملا جو وہ شاید جانے کی جلدی میں بھول گیا تھا اس بٹوے میں اس کا سی آئی اے کا شناختی کارڈ بھی تھا ہمارے آدمی نے سارے گھر کی تصاویر بنائی کارڈ کی تصویر بھی بنا کر اسے واپس اپنی جگہ رکھ دیا گیا اور خفیہ آلات لگا کر واپس آ گیا اب سوال یہ تھا کہ یہ سارے ہتھیار ان صداد منشیات کے حوالے سے جمع کیے گئے تھے یا باب خود ہتھیاروں کی دجارت میں ملوث تھا ہمارے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا مگر باب یقیناً غیر قانونی دھندے میں ملوث تھا ہم نے ایک تفصیلی ریپورٹ تصاویر کے ساتھ جنرل زیاہ کو اپنی سرائے کے ساتھ بھیجوا دی کہ باب کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر پاکستان سے نکل جانے کا حکم صادر فرمایا جائے چند روز کے بعد ہمیں یہ جواب موصول ہوا کہ صدر پاکستان نے دفتر خارجہ سے اس معاملے میں مشورہ کیا ہے اور ہمارے دفتر خارجہ کا خیال ہے کہ ہمیں یہ سب بھول جانا چاہیے اس وقت پاکستان میں بھی اور بھی بہت سے باب ہیں اور ہم سب کو دھکے دے کر ملک سے باہر نہیں نکال سکتے اور اس وقت امریکہ کو ناراض کرنا مناسب بھی نہیں ہے اس لئے آئی ایس آئی کو چاہیے کہ باب پر اپنا وقت زائر نہ کرے ہمارے ڈی جی جنرل اختر عبد الرحمان کا اس جواب پر رد عمل قابل ستائش تھا وہ کسی صورت بھی دفتر خارجہ کے مشورے پر آنکھیں موند لینے کے موڑ میں نہیں تھے ہم نے اس صورتحال کے بارے میں کئی روز تک تبادلہ خیالات کیے بہت سے راستے تلاش کیے بلاخر جنرل نے کہا کہ اس بات کو خفیہ رکھتے ہوئے کہ ہم اس سلسلے میں کاروائی کر رہے ہیں آپ جو چاہے کیجئے مگر اس بات کا خیار ہے کہ کسی بھی کاروائی میں پکڑے جانے کا کوئی احتمال نہ ہو جنرل صاحب کے اس حکم کے بعد ہم نے ایک تفصیلی منصوبہ تیار کر کے ان کی خدمت میں پیش کیا جس کی انہوں نے منظوری دے دی یہ منصوبہ کچھ یوں تھا باب کے گھر کے پچھوارے ایک چھوٹا سا غیر آباد زمین کا ٹکڑا تھا جس میں خودروں پودوں اور جھاڑیوں کی بہتات تھی اسلام آباد میں ایسے کئی پلات موجود ہیں ہم نے اپنے منصوبے کے مطابق اس زمین پر باب کے گھر کی بیرونی دیوار سے ملتی ہوئی ایک خندق کھو دی اور اسے جھاڑیوں اور پودوں سے ڈھاپ دیا ہم نے مقامی پولیس کو یہ اطلاع فرام کی کہ ہم نے اسلام آباد کی سڑکوں پر رات کی تاریکی میں مشکوک لوگوں کو گھومتے ہوئے دیکھا ہے ہمیں شک ہے کہ دہشت گردوں کا کوئی گروہ کسی بڑی واردات کی منصوبہ بندی کر رہا ہے ہم نے پولیس کو بھی یہ بتایا کہ ہمیں شک ہے کہ مختلف وارداتوں میں استعمال کیا جانے والا اسلحہ بھی انہوں نے کسی جگہ چھبا رکھا ہے ہم نے انہیں مشورہ دیا کہ مجسٹریٹ کی قیادت میں ایک چھاپا مار ٹیم کو کاروائی کے لئے تیار کیا جائے ہم نے وائرلس سے مسلح آئی سائی کے کارکن کو پولیس کے ساتھ لگا دیا تاکہ جب ہم کہیں وہ پولیس کو متوقع جائے واردات تک لے جائے اس دوران ہم باب کی حرکات اور سکنات پر بھی نظر اکھے ہوئے تھے وہ اچانک پھر چند دنوں کے لئے پاکستان سے باہر چلا گیا اور منصوبہ روک دیا گیا جب وہ اب واپس آیا تو کاروائی کا پروگرام اور وقت تیہ کر لیا گیا حتمی کاروائی کے وقت نگران ٹیم کے ارکان کو منتخب جگہوں پر تائنات کر دیا گیا آئی سائی کے کارکنوں نے ایک بار پھر خاموشی سے باب کے گھر کے دروازے کھولے اور گھر کے اندر موجود سارا اسلحہ لہا کر پہلے سے کھو دی گئی خندق میں جمع کر دیا باب اپنے معمول کے مطابق دفتر سے نکلا اور گھر کی جانب روانہ ہوا ہم نے پولیس کو کاروائی کرنے کا اشارہ دے دیا آئی سائی کا کارکن پولیس پارٹی کو لے کر جائے وارداد پر پہنچ گیا پولیس پارٹی جب خندق تک پہنچی تو ان کی گاڑیوں کے شور نے پورے علاقے کو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا اسی اثناء میں موب بھی پہنچ گیا اور اس نے اپنی گاڑی گیراج میں کھڑے کرنے کے بعد شور سن کر باہر آ گیا تاکہ یہ معلوم کر سکے کہ اس کے گھر کے اکب میں کیا معاملہ درپیش ہے وہاں کا منظر اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا پولیس اس کے گھر کے پچھوارے سے اسلحہ برامت کر رہی تھی ڈیوٹی مجسٹریٹ نے ہتھیاروں کی فیرست بھی بنانا شروع کر دی تھی اپنے ہتھیار و کیمرے دیکھ کر باب کا رنگ فک ہو گیا اور وہ کچھ کہے بغیر خموشی سے گھر کے اندر چلا گیا اس معاملے میں امریکی سفارت خانے کا نادکہ بند کرنے کے لئے یہی کافی تھا چنانچہ اگلے دو روز میں باب پاکستان چھوڑ کر چلا گیا ناظرین گرامی ہمارے اس یوٹیوب کے چینل مسٹریریس لیکس کا مقصد فقط آپ کو اس قسم کے جھوٹے پروپاگینڈو گمنام سپاہیوں کے کارناموں اور حالات حاضرہ سے درست اور مصبت انداز سے آگاہ رکھنا ہے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری اس خوشش میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں اور ہمارے چینل مسٹریریس لیکس کو سبسکرائب کر کے ہماری ویڈیوز کو اپنے تمام دوست احباب فیملی ممبرز اور چہنے والوں میں شیئر کریں تاکہ درست اطلاعات آپ تک بروقت پہنچ سکیں موسیقی